تو دوستو آہستہ آہستہ اور نام شبانہ جیسے فلموں کے نردش شیوم نائر کی اگلی فلم میں اب سیف علی خان کی جگہ جون ابراہیم نظر آئیں گے پہلے یہ رول سیف علی خان کو دیا گیا تھا لیکن جو ان نے سیف کو ریپلیس کر دیا ہے جون ابراہیم کے پاس اس سمیں کئی ایکشن پولیٹیکل تھریلر فلمیں ہیں آنے والے سمیں میں وہ ایسے ہی فلموں میں نظر آنے والے ہیں لیکن حالیہ خبر یہی ہے انہوں نے شیوم نائر کی اگلی فلم میں سیف کی جگہ لے لی ہے لبے سمیں سے چرچہ تھی کہ یہ فلم سیف کرنے والے تھے لیکن آجانے کی شیوم نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور سیف کی جگہ جون ابراہیم کاسٹ کر لیا گئے ہیں فلم کا نام آبی تک تیار نہیں ہوا لیکن ستروں کا کہنا کہ اس کا نام اجما ہو سکتا ہے یہ فلم بھارتی محلہ اجما احمد کی سچی کہانی پر ادھارت ہے اجما ملیشیا میں ایک پاکستانی ناغری تاہیر علی سے ہی ملی تھی دونوں کو پیار ہوگا اور اجما اس کے ساتھ باکستان گئی وہاں جاگر پتا چلا کہ علی شادی شدہ ہے اور اس کے چار بچے ہیں پاکستان میں بندوق کی نوک پر اجما کی علی سے شادی کرائے گی جون شوشن ہوا خود کو بچانے کے لئے آخر بھارتی اچھا جوگ تک گئی آسپور اور پیپرس کی بھی مشکلی تھی لمبی کانو نے لڑائی کے بعد اجما اپنے دیش بھارت لوٹی ان کی واپسی میں پاکستان میں انگین ڈپلومیٹ رہے جے پی سنگھ اور اس سمیں ویدیش مندری رہی شوشمہ سبراج کا بہت بڑا ہاتھ آئے ان دونوں کی مدد سے ہی اجما اپنے دیش بھارت واپس لوٹ سکی فلم میں جون انگین ڈپلومیٹ رہے جے پی سنگھ کا گردان نبانے والے ہیں سسم سبراج کے لئے تبو سے بات چل رہی تھی لیکن انہوں نے یہ گردان نبانے سے نکار کر دیا ہے اس رول کو کون نبائے گا یہ ابھی تک تیان نہیں ہوا ہے وہی شرد اکپور پہلے اجما کے لئے چنیے کہی تھی لیکن سیف کی طرح اب وہ بھی اس فلم کا حصہ نہیں ہے اجما کے رول کے لئے وہ نردیشن ہیروین کے دلاش کر رہے ہیں تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں اس فلم کا ووکس آف اس پر کیا حل ہوگا دیکھیں دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرورتہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں